حضرت محمد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اس وقت طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہے بے شمار لوگ یہ بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں کووٹ کی وبا تو تھی ہی اب بلیک فنگرز بھی فیل رہا ہے بے شمار بیماریوں کے ساتھ ہماری وادی کشمیر کے چند مقتدر علماء جیسے کہ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب حضرت سید مفتی عبد الرحیم صاحب وہ بھی متاثر ہیں اور بھی متعدد شخصیات کے متعلق اطلاعات اور خدشات ہیں اس لئے عرض ہے کہ ایسی صورتحال میں علاج معالجہ کے لئے کیا کیا آمال کرنے چاہیے جن کا احتمام کیا جائے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ استفسار کر رہے ہیں تو عرض ہے کہ کچھ ایسے مسنون آمال اور وظائف لوگوں کے سامنے آنے چاہیے جس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ الرحمن الرحیم انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ شانوں نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت سہت بھی ہے مگر اس سہت کے ساتھ بیماریوں کو بھی اللہ نے جوڑ رکھا ہے اس لئے دنیا میں ہر انسان کو جیسے سہت ملی ہے ویسے ہی اس کے لئے بیماریوں کا سامنا کرنا بھی گویہ زندگی کا لازمی جز ہے سہت بھی اللہ کی طرف سے ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے قرآن کریم میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عرض کہتا وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ یہاں جو مجد شفاہتا فرماتے ہیں قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو چیز کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں اس کو وہ کروزرتے ہیں سہت کے ساتھ سہت نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ بیماری کا سامنا گویا انسان کی زندگی کے علاج میں جز ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی مختلف بیماریوں کا سامنا درپیش ہوا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا آپ کو زہر بھی دیا گیا آپ پر حملے بھی ہوئے آپ کو زخوی بھی کیا گیا حتیٰ کہ آپ خود بھی ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کی مبارا ٹانگ زخمی ہو گئی جس کے نتیجے میں آپ ایک ماہ تک بیٹھ کر نواز پڑھنے پر مجبور ہو گئے جیسا کی حدیث کی کتاب میں ہے بخاری شریف میں بھی ہے فلہذا دنیا میں ہر انسان کو کبھی نے کبھی کسی لکسی بیماری کا سامنا کرنا ہی ہوگا اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت بیماریوں کا ایک بہت بڑا سہلاب ہے اور جو متاثر ہیں وہ تو ہیں ہی متاثر متاثر ہونے والوں کے ساتھ جو تیماردار ہیں وہ بھی پریشان اور جو محفوظ ہیں وہ خوف زدہ ہیں جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ پوری انسانیت کو اس وقت کووڈ کا سامنا تو تھا ہی اب یہ کوئی دوسری بیماری شروع ہو رہی ہے جس کو کہا جا رہا ہے بلیک فنگس اب اس صورتحال میں علاج تو بہرحال اسلام کا حکم ہے انسانی فطرت کی طلب ہے فطرتاً بھی انسان چاہتا ہے کہ علاج معالجہ کرے اور دین اسلام کا بھی حکم ہے کہ علاج معالجہ کیا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے تداوو یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو ضرور علاج معالجہ کرنا دوائیاں کھانا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہو لیس داؤن اللہ لہو دواؤن کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لئے اللہ نے کوئی نہ کوئی دوائی نہ رکھی ہو جب انسان کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو جیسے علاج معالجہ اسلام کا حکم ہیں اسی طرح سے عامال کے ذریعے بھی بیماریوں کا دفعیہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی متعدد عامال انجام دیتے تھے جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیماریوں کا دفعیہ ہو سکتا ہے عامال میں سب سے اہمترین عمل صدقہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے بیماریوں سے نجات دلاتا ہے پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے اس لئے جیسے انسان علاج معالجے کے لئے فکر مند ہوتا ہے تدبیریں کرتا ہے پس ٹھیک اسی طرح سے صدقہ بھی کرنا چاہیے اور اس صدقہ کرنے میں اگر اس کا بھی احتمام کیا جائے جس طرح کی پریشانی میں انسان مبتلا ہے اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا انسانوں کو اپنے صدقہ پہنچائے مثلا خدا نہ خواستہ کوئی انسان اگر کینسر کا شکار ہو اور وہ صدقہ کرے مگر کسی کینسر بیمار ہی کو وہ صدقہ پہنچائے تو زیادہ مؤثر ہوگا یا اسی طرح سے اگر کوئی کوویڈ کا شکار ہو اور وہ اپنی علاج معالجے کے ساتھ صدقہ کرنا چاہے تو کوویڈ سے متاثر کسی شخص تھا وہ صدقہ پہنچائے جائے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے اسی بیماری میں متاثر انسان کی مالی مدد کی ہے تاکہ آپ مجیس بیماری سے نجات عطا فرمائیں تو ایک عمل تو ہے صدقے کا اسی طرح سے دوسرا عمل ہے کہ انسان روزے رکھے اور روزوں کے ذریعے سے انسان بیماری کا مقابلہ کرے لیکن اگر کوئی آدمی خود بیمار ہے اور بوزار روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو دوسرے انسان روزے رکھ کر کے اس کی طرف سے اس کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے آمال لسانیہ یعنی زبان سے آمال کرنے اس سلسلے میں متعدد آمال بتائے جا سکتے ہیں مثلا سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شفا قرار دیا اس کا نام ہی جیسے سورہ فاتحہ ہے ویسے سورہ شفا بھی ہے چنانچہ حدیث میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں تھے رات میں کسی قبیلے کے لوگوں سے درخواست کی کہ ہم کو رات گزارنے کے لئے جگہ دی جائے مگر قبیلے کے لوگوں نے معذرت کی یا انکار کر دیا جس کے وجہ سے ان کو پریشانی تو ہوئی مگر یہ کہ قبیلے والوں اسے انہیں کوئی شکایت نہیں کی اتفاق کی بات ہے کہ قبیلے کے سردار کو رات میں سانفز نے ڈسا یا بچھو نے کاتا اور وہ پریشان ہو گیا اور وہ تڑا پر رہا تھا بلکہ مرنے کی قریب تھا تو قبیلے کے لوگ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کے پاس پہنچے اور انہیں آ کر کے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہو دم کرنے والا ہو تو آ کر کے ہمارے اس ملوک شخص کو یعنی جس کو سانپ نے ڈسا تھا اس کو دم کیا جائے ظاہر ان صحابے کرام میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے جھاڑ پوک کا کام سیخا ہو اس لیے وہ تو خاموش رہے مگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور سوری فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور جب اس نے سوری فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو خود ویان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے رسیوں میں بھدا ہوا انسان اچانک کھل گیا اور وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو کے کھڑا ہو گیا قبیلے کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور تعجب کے ساتھ انہیں کہا یہ آپ نے کیا پڑا دوبارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش و خورم واپس نکلے اور انہوں نے وہاں اس اپنے سردار کے سہت مند ہونے پر تیس بکریان کمو بیش حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ آپ کی وجہ سے ہمارا یہ شخص جو بیمار تھا مرنے کی غریب تھا اور زہرہ علوت تو یہ سہت مند ہو گیا تو ہماری طرف سے یہ حدیعہ قبول کر لیں بعض یہ روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں حدہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شرط میں رگائی تھی کہ اگر مجھے کچھ دو گے تب بارال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریان لے کر کے واپس آئے اور بعد میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور یہ سارا واقعہ عرض گیا تو آپ علیہ السلام نے تصویف فرمائی اور اس کی وجہ سے ہی سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ کی کسرت سے تلاوت کی جائے اور پانی پر دم کر کے بیمار کو پلایا جائے یا خود بیمار پر دم کیا جائے اس سلطنے میں متعدد اہم شخصیات نے اس کی تعدادیں بھی الگ الگ بیان کی ہیں مثلا ایک تعداد یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیا جائے اور پورے بزن پر پھیرا جائے ایک تعداد بیان کی گئی ہے کہ روزانہ صبح کو ناشتہ کرنے سے پہلے چائے پینے سے پہلے چالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے اور اول آخر دروشری پڑھ کر کے پھر پانی کی گلاس پر دم کیا جائے اور وہ پانی کا گلاس پھلایا جائے ایک ترتیب اور بتائی گئی ہے کہ دن میں کسی بھی وقت دو رکعت نماز صلاة الحاجت کینے سے پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر کے پھر دعا کی جائے یا اللہ فلاں بیمار کو صحت و شفاہ اطاف فرمائے اس کے علاوہ اور بھی عامال بتائے جا سکتے ہیں جس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر دعا کی جائے یا اللہ یہ آیت ہم نے پڑھی ہے جو خود آپ کے کلام پاک میں موجود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نکل ہوا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفاہ اطاف فرماتے ہیں یا اللہ اسی آیت کے اس کسرت تقرار کی بنا پر درخواست ہے کہ فلاں بیمار کو صحت و شفاہ اطاف فرمائے ایک عمل اور بھی لکھا گیا ہے وہ یہ دن میں کسی بھی وقت گیارہ سو مرتبہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُمْنِينَ پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی بیمار کو پلا جائے اور اگر دو رکعت نماز پڑھ کر کے پھر اس آیت کو گیارہ سو مرتبہ پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے اس بیمار کے لئے جو اس بیماری سے متاثر ہو ایک عمل اور بھی بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ستر ہزار مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے لا الہ الا انت سبحانک انکنتو بنظالبین اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور زندہ رہنے اور زندہ بچ کر نکل آنے کے کوئی امکانات زاہری اصباب میں نہیں تھے یا اللہ آپ نے اس کو ان کو اسی آیت کے پڑھنے کے نتیجے میں اس موت کی جگہ سے نکال کر کے زندگی عطا فرمائی یہ ستر ہزار مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر کے بھی دعا کی جائے یا اللہ اس پھلانے بیمار کو صحت و شفاہ عطا فرمائے اور بعض بزرگوں نے سوالاق کی تعداد بھی لکھی ہے تعداد اگر یہ بہت زیادہ ہے لیکن جب متعدد لوگ متعدد مجلسوں میں پڑھنے کا احتمام کریں گے تو اللہ تعالی شانوں کو قدرت کو شفاہ عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اگر کسی بیمار کی بیماری میں علاج موالجے کے ساتھ ساتھ عامال میں سے ایک عمل کیا جائے اعتقاف کا اعتقاف کا عمل کرنا اس وجہ سے بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ اعتقاف کی حالت میں اللہ کے دربار میں پڑھ جاتا ہے اور گویا وہ زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے در سے واپس نہیں نکلوں گا تب تک جب تک کہ میرا مسئلہ حل نہ ہو جائے اس لئے اعتقاف بہت عظیم ترین عمل ہے بہت قیمتی عمل ہے جس کا تذکرہ قرآن قریب میں بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اعتقاف کیا کرتے تھے تو اعتقاف کر کے بھی دعائے شفا کی جا سکتی ہے چنانچہ ایسا بھی پایا گیا کہ اس طرح کے مختلف عامال صدقہ تلاوت یہ کلمات اعتقاف روزے ان عامال کے نتیجے میں اللہ جلل شانہوں نے لا علاج بیماروں کو شفاہ اطاف فرمائی ہے واقعات ہزاروں اس طرح کے ہیں یہ سب تدابیر ہیں حقیقی فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے علاج معالجہ یہ بھی تدبیر ہے یہ تب ہی کارگر ہوگا جب اللہ کے فیصلہ آئے گا اسی طرح سے یہ عامال اور وظائف یہ بھی ایک تدبیر ہیں اصل فیصلہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب آپ خود بیمار تھے اور اب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت بالکل نزدیک تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اور بخاری میں اس جگہ یہ حدیث موجود ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا حال وفات النبی کے زہل میں بیان ہوا ہے بخاری شریف کتاب المغازی میں وفات النبی کا بیان جہاں پر ہے وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا عمل لکھا ہوا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں چونکہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معوزتیں پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے تو بینوالی کے ایام میں میں معوزتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے خود آپ کے دستیں مبارک پر دم کرتی تھی اور پھر میں ان کا دستیں مبارک ان کی جسم پر پھیر لیا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام جو مختلف دعائیں ارشاد فرماتے تھے وہ دعائیں حدیث کی قطعوں میں موجود ہیں مثلا اسی طرح سے ایک دعا آتی ہے یہ دعا جو اس وقت بتائی جا رہی ہے اس کی تعدادیں بیان کی جاتے ہیں کہ سات مرتبہ پڑھ کر کے مریض پر دم کیا جائے یا گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے اور متعدد مرتبہ دن و رات میں یہ عمل کیا جانا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک اور دعا بھی احادیث میں آتی ہے آپ فڑا کرتے تھے بسم اللہ تربتِ اردینہ برریقِ بَعْدینہ يُشفَا سَقیمُنَا بِعِذْنِ رَبِّنَا بسم اللہ تربتِ اردینہ برریقِ بَعْدینہ يُشفَا سَقیمُنَا بِعِذْنِ رَبِّنَا یہ کلمات اور بھی کموبیش الفاظ کے ساتھ منقول ہیں آیاتِ شفا جو قرآنِ کریم میں ہیں وہ آیاتِ شفا پڑھ کر بھی مریضوں پر دم کیا جاتا ہے اور پانی پر دم کر کے مریضوں کو پلایا جاتا ہے وہ آیاتِ شفا یہ ہیں وَيَشْفِئْ صُدُورَ قَوْمُ مُؤْمِنِينَ وَشِفَا لِمَا فِي الصُدُورِ وَإِذَا مَرِزْتُ فَوَ يَشْفِئِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَا جَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَرِفًا عَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَا لِلنَّاسِ وَنُنَزْذِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ آیاتِ شفا کہلاتی ہیں اور بے شمار اقابر اہل علم اور بزرگوں سے منقول ہیں چنانچہ حضرت معلومہ شبیت حانوی نور اللہ عمر قدہو نے اپنے شوری آفا کتاب بیشت زیور میں بھی ان کو لکھا اور اس کے ذریعے سے شفای آبی کی بشارتیں سنائی ہیں بہرحال انسان ان آمال کو کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی شان و شفا تا فرمائیں جیسے انسان علاج معالجہ کرتا ہے اسی طرح سے یہ آمال بھی اگر کیے جائیں اور احتمام کی سے کیے جائیں تو اللہ جللہ شانہو اپنے فیصلوں کو بدل بھی سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا وَقِنَا شَرَّمَا قَضَائِتَا یا اللہ جو آپ نے ہمارے حق میں فیصلے کیے ہوں گے اگر وہ ہمارے پریشان کن ہوں تو ان فیصلوں کو ان فیصلوں سے ہمیں بچا دیجئے ان پریشانیوں سے ہمیں بچا دیجئے یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ جللہ شانہو بعض دفعہ اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں تقدیر کی اثر میں دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ تو نہیں بدل سکتا لیکن بعض امور میں اللہ جللہ شانہو بندوں کی بعض تدابیر کی بنا پر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق جیسے دوائی کھائیں گے تو سہتیاب ہوں گے نہیں کھائیں گے تو بیماری ہی میں رہیں گے اسی طرح سے دعائیں کریں گے تو سہتیاب ہوں گے نہیں کریں گے تو اسی طرح سے بیماری میں رہیں گے بارحال جیسے انسان ظاہری تدابیر اختیار کرتا ہے اسی طرح سے یہ آمال بھی اختیار کیے جانا چاہیے اور یہ سب تدابیر کے درجے میں ہیں اصل فیصلہ تو اللہ کا آتا ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی دنیا کے نظام چلتا ہے تو اللہ جلل شانہو تمام ان حضرات کو جو اس بیماری سے متاثر یا کسی بھی قسم کی بیماریوں سے متاثر ہیں اللہ ان کو صحت اور شفا اور تندوسی عطا فرمائے اور اگر ان کے مقدر میں تائے ہے ان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اللہ تعالی شانہو ان کو ایمان کی موت کلمے کی موت اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہ کر دنیا سے رخصت ہونے والی موت عطا فرمائے اور جو حضرات اب تک محفوظ ہیں اللہ ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھے اور قیام موت تک محفوظ رکھے اور اللہ جلل شانہو ہر انسان کو ہر ایسی بیماری سے محفوظ رکھے جس بیماری کی بنا پر وہ خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لئے بوجھ بن جائے گا دعاوں کا احتمام جتنا زیادہ کیا جائے اور ان دعاوں کے احتمام میں آخری چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ استغفار بہت زیادہ کیا جانا چاہیے استغفار کے مطالق قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہو فرماتے ہیں جب بندے استغفار کرتے ہیں تو میں ان کی قوت میں مزید قوت عطا کرتا ہوں اس مزید قوت کے ایک معنی یہی ہے کہ جیسے دوائیوں کے ذریعے سے انسان کے اندر بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے روحانی قوت بھی آ جاتی ہے وَيَزِيدُكُمْ قُوَةً إِلَا قُوَتِكُمْ يُرْسِلِ سَمَالَكْ مِدْرَارَوْا وَيَزِدْكُمْ قُوَةً إِلَا قُوَتِكُمْ تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا اس لسلسل کے لئے کہ اقبالہ قیمتی ملفوظ حضرت حانوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ روحانی آمال کے نتیجے میں ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی بدن کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے اللہ جلل شان ہو حق بولنا حق سمجھنا حق بیان کرنا اور حق قبول کرنا ہم سب کے نصیبیں فرمائیں وَآخرُ دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہم سب کے نصیبیں فرمائیں